اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا روحانی معالی ڈاکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز پر یا جس عمل پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ عمل ہے محبوب کو بلانے کا عمل محبوب میں مینہ بیوی بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کا کوئی لائف پارٹنر جسے آپ بنانا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے روٹ چکا ہے اور آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جائز کام کے لیے جب آپ اس تعویز کو کریں گے تو آپ کا محبوب آپ کی طرف راغب ہوگا اور جسے آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد عمل کے شروع کرتے ہی آپ کی طرف لوٹ آئے گا یہ جو عمل ہے اس عمل کو اگر آپ کسی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اور ان کلمات کو آپ نے ہر روز بعد نمازِ عشاء تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے عمل آپ نے چودہ روز بلا نغا جاری رکھنا ہے عمل آپ نے چھٹی جمرات کو شروع کریں اور درانے عمل کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی اور مو جو آئے آپ نے محبوب کے گھر کی طرف رکھنا ہے تو بافضل خدا محبوب حاضر ہوگا تو اس تعویز یا اس عمل کو کرنے سے پہلے تعویز نہیں کہوں گا میں اسے عمل کہوں گا اس عمل کو کرنے سے پہلے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے کمیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس عمل کے لیے کسی قسم کی زکاة کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے اس تعویز کو جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ نمازِ عشاء کے بعد کرنا ہے اسی طرح جیسے آپ باوضو ہوں گے پاک صاف آپ نے کپڑے پہننے اور خوشبو لگا لینی ہے اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں بتائے لے بھی بتایا ہے تو آپ نے جو کلمات میں آپ کو آگے سکرین پر دکھاؤں گا ان کو آپ بعد نمازِ عشاء تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور چودہ روز بلا ناغہ جاری رکھنا ہے اور آپ نے چہرہ جو ہے اپنا روح اپنے محبوب کے گھر کی سمت میں کر لینا ہے تعین کر لینا ہے کہ اس سمت میں اسی سمت میں آپ نے اپنا چہرہ رکھنا ہے اب آپ نے کلمات کون سے پڑھنے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہہ یہ آگے میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں تو ان کلمات کو اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے تو یہ کلمات آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے لا الہہ کی کمان اللہ کا تیر جائے کلیجہ چیر آئیں تا چھٹے نہیں تا کلیجہ پھٹے تو یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر چودہ روز بلا ناغہ پڑھنا ہے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی بعد نمازِ عشاء ان کلمات کو پڑھنا ہے ان کلمات کو آپ نے تین سو تیرہ بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے یہ آپ کا وجہ گا عشاء کے بعد اس کے بعد آپ نے دن میں اپنے محبوب کا خیار رکھنا ہے جب آپ کو فرصت ملے تو اپنے محبوب کا اکس جو ہے یا اپنے محبوب کی طرف اپنا جو دھیان ہے وہ اس کی طرف کرتے ہوئے آپ نے اللہمہ حبہ حبہ علیہ اللہمہ حبہ حبہ علیہ اس کا جو ہے ورد بھی آپ نے کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھتے آپ کا جو محبوب ہے انشاءاللہ پہلے دوسرے یا تیسرے روز بھی آپ کے پاس واپس آجے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ جو آپ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ کتنے پاورفل اور زبردست ہیں تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم